کہ ہماری تحقیق ہے ہم مقلد نہیں ہیں حالانکہ اس حدیث کو صحیح قرار دینے میں آپ نے تقلید کی ہے آپ نے تحقیق نہیں کی تحقیق ہم نے کی ہے جو ہے مقلد مگر پھر بھی آپ سے زیادہ تحقیقات کر لیتے ہیں بہت مشکل بہت مشکل مولانا قاسم نانوتوی کی بحث ہو رہی تھی نا کسی سے تو انہوں نے وہ بحث میں جیت گیا انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے بھی مقلد ہیں انہوں نے فرمایا کہ حیران اس پر ہوں کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی کسی مشتہید کی تقلید نہیں کرتا تو تحقیق تو اس کو بولتے ہیں پھر میں نے تلاش کیا کہ ان حدیث کے راویوں کے بارے میں امام احمد بن حمل کے کمنٹس کیا آئے ہیں یعنی ان کی رائے کیا ہے تو اس میں محمد بن اسحاق راوی ہے حدیث رکانہ میں امام احمد بن حمل سے سراحتا مروی ہے کہ محمد بن اسحاق جب کسی روایت میں متفرد ہوگا اللہ کی قسم اس کی حدیث حجت نہیں ہے یہ سراحتا مل بھی گیا اللہ کی قسم تو پتا چلا امام احمد بن حمل قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی حدیث حجت نہیں ہے پھر بھی اس کی حدیث کو حجت کیوں مان رہے ہیں کہ بھائی اس سے بھی زیادہ کمزور راوی اگلی روایت میں جس پہ تین دفعہ قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا اس پہ تو ایک دفعہ قسم اٹھا رہا ہوں اس پہ تین دفعہ تو میرا طلاق سلاس پر ایک رسالہ ہے پتہ نہیں چھ سال سے لکھ کے رکھا ہے مارکٹ میں لانے کی فرصت ہی نہیں مل رہی دعا کرو لے آؤ مارکٹ میں لکھ کے رکھا ہے تیار ہے کمپوز ہوا ہے بس اس کو چھاپنا ہے ٹائم ہی نہیں مل رہا تو اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کسی کا بھی ماضی میں مذہب نہیں رہتی انطلاق کو ایک کہنا ہے یہ سب فضول کوئی کہیں سے کوئی نہ ضعیف روایت ہے نہ صحیح روایت ہے ہاں بعض آئیمہ سے غلطی ہوئی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں